میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائی ناظی منگل کی شام جب بارش کی وجہ سے سیمی فائنل ریزرلو ڈے میں چلا گیا تو مانچیسٹر اور مانچیسٹر سے لندن آتوے بارتی تماشا اس قدر خوش پہمی اور خود فریبی کا شکار دیکھیں ان کا کہنا تا کہ نیوزی لینڈ تر نوال ہے سمی فائنل کا بکیہ ایسا تو محض رسمی کاروائی ہوگی بارتی شائکین کو یہ خوش پہنی تھی کہ اتنا کم سکور تو دو بیٹس میں نہیں بنا لیں گے لیکن چند گھنٹے بعد مایوس باتیوں کی آنکھوں آنکھوں سے رواہ آنسو بطا رہتے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے مانچیسٹر سے لندن کی دو گھنٹے کی ٹرین میں بارتی شائکین برمالہ یہ کہتے ہوئے سنے گے کہ اب ورڈ کپ ہمارا ہے لیکن بارت کو ٹورنمنٹ سے باہر کر کے نیوزی لینڈ نے تحل کا مچا دیا بارتی تماشے روتے ہوئے اور ٹریفورڈ سے روانہ ہوئے مرد خواتین بچے بھی اس بہار کو برداشت نہ کر سکے اور جذباتی ہو کر زاروں کتار روپنے رہے کچھ شائکین روایتی انداز میں اپنے سینئر کھلاریوں کو برا گولا کہہ رہے تھے کچھ ایک دوسرے کو تسلیہ دے رہے تھے اور ایک بزرگ کوہلی کے لیے کہہ رہے تھے کہ غزب کیا جو تیرہ وادت پر اعتماد کیا گروپ میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں مشکول کا انداز میں ہارنے آلی بارتی ٹیم نے پاکستان کو تو ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا لیکن اس کا اپنا تیسری بار ورڈ کپ جیدنے کا خواب چکنا چور ہو گیا گر کے شیر منچسٹر میں ڈیر ہو گئے پاکستان نے گروپ میچ میں نیزلینڈ کو شکست دی تھی اگر انگلینڈ فائنل میں پہنچ گیا تو پاکستان سے ہارنے والی دونوں ٹیمیں فائنل کھیلیں گی منگل کو باری سے نام کمل لینے والا فائنل بودھ کو ریزاروڈے میں مکمل ہوا اور بارت نے پاکستان کو سینئر فائنل کی دور سے روکنے کے لیے جو ہر بار استعمال کیا اس کا خمیہ آئیدہ اسے سینئر فائنل میں بکنا بڑا نیزلینڈ نے حران کنکار کا بھی دکھاتے ہو ورڈ کپ کا سب سے بڑا اپسٹ کر دیا ہے اور بارت کا غرور خارک میں ملاتے ہوئے مسلسل دوسری بار ورڈ کپ ٹرکر ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلنے کا عزاز حاصل کر لیا ہے ٹورنمنٹ فیوریٹ بارت کا لارڈز میں 1983 کے بعد ایک اور ورڈ کپ فائنل کھیلنے کا خواب شرمندہ کبھی نہ ہو سکا اور نیزلینڈ نے بارت کو پہلے سمی فائنل میں 18 رن سے ہرا کر اتوار کو لارڈز کے فائنل کا ٹکٹ حاصل کر لیا بارتی ٹیم کو دور چھٹا کر نیزلینڈ پہلی بار ورڈ کپ جیتنے کے لیے مضبوط امیدوار ہے اور اور ٹریفرڈ میں موجود چند ہزار اور دنیا بر میں کروڑوں بارتیوں نے میٹ سے قبل اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا تھا نیزلینڈ نے باری سمیت آسنا میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ ویکٹ پر 249 رنز بنائے جواب میں نیزلینڈ کے پیس اٹیک نے ٹورنا میٹ میں پہلی بار بارتی ٹاپ آرڈر بیٹنگ کے لیے مشکلات تزا کی اور بائٹنگ لینڈ کی کمر توڑ دی رویندرا جڈیجا اور آخری وائل کپ کھیلنی آلے مہندرہ سنگھ بونی نے مضاہمت تو کی لیکن بارتی ٹیم تین گیندے پہلے مایوس کننگاز میں 221 رنز بنا کر آوٹ ہو بھی اور سمان پیک کر کے اب ایک ایک دو دو ترکے وہ واپس انڈیا لوٹ جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کتنے ٹی وی ٹوٹتے ہیں انڈیا میں اور کتنے گر ان کے جو گروں کی سیکیورٹی کتنی بڑھتی ہے اور ان کا جو غرور تھا اس کی ستر خاتم ملے اور باکستان کے ساتھ نے نوجہ کی ہے باکستان کی دعا تو کامی ہے لیکن بدعا ضرور کام ہاتی آپ کو یہ اشید اس چیز کا پتہ نہیں تھا اگر ایک دعا نہ چلے تو بدعا تو بھئی سب ضرور چلتی ہے 240 سنس میں میں یہ کہوں گا کہ بھارتی ٹیم کی بیٹنگ بیڈ لگ نہیں تھی پاکستان کی دعا تھی کہ بھئی آپ نے ہارنا ہے تو آپ ضرور ہار ہوگے پھر ہم بھی خوش ہیں اگر یہ پاکستان کا ساتھ دیتے تو ہم بھی ان کا ساتھ دیتے دونوں نے اگر ورداری کی ہے تو اگر یہاں سے بھی پھر بھی ریپلائی آیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ